ہیلو ایبریون ہم کہا رہے تھے مکینکس بائی کیو کے گوری چپٹر نمبر سیون نمیٹس کا ہے اس کا کوشن نمبر سکس ہم نے آج کرنا ہے تو کہتا ہے کہ فرنل ریڈیل اینڈ ٹرانسورس کمپوننٹس ہم نے معلوم کرنا ہے اسٹلیشن کے سرکل کے ایکویشن اس نے دے دی ہے اس نے کہا کہ جو انگولر ویلائیسٹی ہمیں سی کانسٹن کے برابر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ریڈیل اور ٹرانسورس کمپوننٹس معلوم کرنے ہیں تو ہمارے پر سرکل کے ایکویشن کون سی دی گئی ہے اس کا سکیر پلاس وائے کا سکیر اس اگلو اے کا سکیر ہمارے پر سرکل کے ایکویشن یہ دی گئی ہے تو ہم جانتے ہیں جب سرکل کے ایکویشن آتی ہے تو آج کو سیٹا لگتا ہے اور وائے اس ٹو آر سائن چیٹا لگتا ہے تو ہم اس میں امپورٹ کر دیتے ہیں ایکس کوز چیٹا اے آر سائن چیٹا یہ آر کا یہ کر دیتے ہیں اے کا سکیر کر دیتے ہیں آر کا سکیر کوز کا سکیر چیٹا کر دیتے ہیں آر کا سکیر سائن کا سکیر چیٹا کر دیتے ہیں اے کا سکیر چیٹا کر دیتے ہیں آر کا سکر برابر ہوتا ہے ایک سکر کیونکہ کوش کا سکر پلس سن کا سکر اسٹو ون کے برابر ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ سکر سکر تو کنسل ہو گئے آر آر اسٹو اے کے برابر آیا گیا تو ہم اس کا ڈیریویٹر لیتے ہیں آر فسٹ ڈیریویٹر زیرو کے برابر آر سیکنڈ ڈیریویٹر بھی ہمارا زیرو کے برابر ہم جان اس نے بتایا گیا کانسٹینٹ اس نے میں بتایا کانسٹینٹ انگولار ویلاسٹی سی کے برابر ہے تو کانسٹینٹ انگولار ویلاسٹی یہ ہوتی ہے کانسٹینٹ انگولار ویلاسٹی وہ کس کے برابر ہے سی کے برابر ہے تو کانسٹینٹ انگولار ویلاسٹی بھی سی کے برابر ہے ہماری کانسٹینٹ انگولار ویلاسٹی کس کے برابر ہے سی کے برابر ہے کانسٹینٹ انگولار ویلاسٹی ہمارے سی کے برابر ہے سیکنڈری ویڈی لیتے ہیں وہ بھی ہمارا زیرو کے ہی برابر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اے آر کس کے برابر ہوتا ہے ہمارا اے آر برابر ہوتا ہے جس کے اور آٹھ ہیٹا کا سکیر آٹھ ہیٹا کا سکیر اس کے اور ٹو آٹھ ہیٹا اور پلاس آٹھ ہیٹا تو ہم اس میں ایک 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 ا ریڈیل ہے یہ ریڈیل ہے ریڈیل کے کیا ہوتا ہے کہ 2R ٹھٹا یعنی یہ اس کے برابر ہوتا ہے اور یہ اس کے برابر ہوتا ہے تو یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے یہ A ہے اور یہ بھی 0 ہے تو کس کے برابر آگیا ہے یہ 0 کے برابر آگیا تو ہم جانا کہ ہمارے پاس سرکل کے ایکوشن دی گئی یہ سرکل کیوشن معلوم کرنے کے لیے ہمارے کمپونٹس ہوتے ہیں کمپنٹس لگائے تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا اس کے بعد ہمیں ہمیں ایک ویشن میں یعنی آر انہی فرسٹ ویشن ایڈیویٹیو اینگولر ویلسٹی کے بھی اور ریڈیل کے بھی یعنی ڈسٹنس کے بھی ہمیں پر پٹ کر دیئے جو بھی کوسٹن جو آب آیا وہ ہمیں لکھ دیا تو چلو ہم اگلے لیکچر میں اس سے پیچھلی والا کوسٹن فائیو کوسٹن معلوم کریں گے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر